بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی طور پر میری زندگی مجھ سے ملنے جلنے والوں کے لیے قابل رشت تھی کیونکہ میں پڑھ لکھ بھی رہی تھی حالانکہ میری کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی تھی اور ہمارا خاندان بھی اچھا خاصا تھا میں جب دل کرتا کچھ بھی پہنتی اورتی تھی کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی اور جب میری لیے سفیان کا رشتہ آیا تو ماما نے دبی دبی سے آواز میں بابا سے اس رشتے کی مخالفت کی تھی ماما نے کہا بنی سہولیات سے محروم قصبے میں ہماری بیٹی رہ بھی پائے گیا نہیں مگر میرے چہرے پر کھلتے گلابوں نے ماما کی مخالفت کو ختم کر دیا تھا کیونکہ سفیان کو دیکھتے ہی وہ میرے دل کو لگا تھا وہ ایک خوب رو جوان تھا اور ہمارے خاندان میں سے بھی نہیں تھا ہمارا خاندان جادو وغیرہ پر بہت بھروسہ رکھتا تھا اس لیے بھی مجھے ان سے چر تھی کیونکہ میں اب مزید ان میں جانا نہیں چاہتی تھی پڑھائی وڑھائی کا مجھے خاص شوق نہیں تھا سفیان میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا جس کو اپنے بھائی کی شادی پر دیکھا تھا اور تب سے ہی دلی دل میں اس کو چاہنے لگی تھی اب منگنی کے بعد کتابوں سے دل بلکل اچاٹ ہو گیا تھا میں بی ایسی کے سالانہ امتحان میں بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی شادی کے بعد میں بیاہ کر ایک قصبے میں آ گئی تھی کہتے ہیں ایک طرفہ محبت سے زندگی حسین نہیں ہوتی اور جب تک سامنے والا بھی آپ کو عزت اور پیار نہ دے یہ معاملہ یوں ہی رہتا ہے مجھ شادی سے لے کر اور اب تک سفیان نے پھوہڑ اور کامچور بولا تھا میں ایک بات بھول گئی تھی محبت تو مجھے ہے سفیان سے جو اب میرا شہر ہے پر کیا اسے بھی مجھ سے محبت ہوگی میں نے تب جلد بازی میں ہا کر دی پر شادی کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے سفیان نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہو وہ مزاجن سخت گیر تھا ہر معمولی اور چھوٹا سا کام بھی مجھے جوے شیر لانے کے متعادف لگتا ہوں اور میں بے انتہا تھک جاتی مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی گھر میں بھی پہلے آپا اور پھر بھابیاں آ چکی تھی میں سب کی لڑ لی تھی میں نے تو کبھی اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا پر شادی جیسے ذمہ داری کو اٹھانے میں مجھے وقت لگ رہا تھا شروع میں غصے کو سفیان کی عادت سمجھ کر نظرانداز کرتی رہی کبھی سنجیدگی سے اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لائی تھی کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی اتنی سی بات پر اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا شادی کے چھے ماہ کے عرصے میں ک اور نہ ہی کبھی مجھے غور سے دیکھا تھا وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نصیحت روک ٹوک اور بیجہ تنقید کرتا میں کھاتی پیتے گھر کی لادلی بیٹی تھی یہ شادی بھی میری مرضی سے ہوئی تھی تو میں آپ گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ماما نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے ماحول میں بہت فرق ہے پر میری اکل پر محبت کی بٹی مدھی تھی میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ اپنی بیوی کو کچھ وقت دو اس نے کبھی گ دھر کے کام کاج نہیں کیے آہستہ آہستہ سب کچھ سکھ جائے گی اگر تم ایسے ہی سختی کرتے رہے تو زندگی بہت کٹھن ہو جائے گی پر میرے دل میں ایک جبھنسی تھی ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں ہوں اور مجھے زبردستی اس کے سر پر تھوپا گیا ہے میں رو رہی تھی بلکہ سر پر تھوپنا تو پھر قدر چھوٹا لوز ہے میں تو سفیان پر بوجھ بن گئی تھی جسے وہ سر سے اتارنا چاہتا تھا اب تو اس کے خاندان میں بھی سب کو علم ہو گیا تھا کہ ہمارے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں اور کئی لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے مجھے اکثر لگتا کہ سب کی نگاہوں میں میرے لیے تمسکر ہوتا ہے یا پھر یوں کہوں کہ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی اچھی یا مکمل عورت نہیں ہوں میری نندے اور کئی رشتہ دار تو یہ بھی پوچھ چکی تھی کہ کہیں میں بانچ تو نہیں مجھے یہ سوال بہت چپتے تھے میں بھی ایک عورت تھی جو کہ ارمانوں سے بھری ہوئی تھی جس کی خواہشیں تھی جس کی خوشیاں ت میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی لیکن سفیان تھے کہ انہوں نے آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا وہ اور میں اب ایک بستر پر بھی نہیں سوتے تھے وہ الگ کمرے میں سوتے تھے اور میں الگ صبح نماز کے وقت وہ کمرے میں آجاتے تھے لیکن کر کے نوکر اور ملازم تو ہر چیز سے واقف تھے مگر کوئی بھی کسی چیز کے لیے سفیان کو کچھ نہیں کہتا تھا میری جو نندے تھی وہ ملک سے باہر تھی وہ بس وہاں دور بیٹھی باتیں ہی کر سکتی تھی اور میں صرف سنتی تھی وہ کروڑ کروڑ دفعہ کہہ چکی تھی کہ تم جیسی نصیب والی عورت تو کوئی ہوگی ہی نہیں جس کے سر پر نہ ساس ہے نہ سسر نہ کوئی دیوار یا نند کا بوجھ لیکن تم پھر بھی شوہر کا دل نہ جیت سکیں میں جانتی تھی کہ وہ لوگ اپنے بھائی کی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں اور کافی حد تک ان کا رویہ بجا تھا لیکن ہر کوئی عورت کو ہی غلط مانتا ہے کسی نے کبھی سفیان کو کچھ نہیں کہا تھا اور میں اس سب سے تھک چکی تھی شادی کے تین سال بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو سکی تھی اور وجہ صرف سفیان تھے اور معاشرے کو جواب دے دے کر میں اس حالت میں آگئی تھی کہ میں کبھی بھی اپنی جان دینے کو تیار تھی خودکشی مجھے آخری حل لگتا تھا کیونکہ زندگی میں کوئی امید نہیں تھی میں کے والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر سے علاج کرواؤ ماما کبھی کسی ڈاکٹر کا نمبر دیتی تو کبھی کسی کا اور میں یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے زندگی بہت بے رونک چل رہی تھی جمبری زندگ میں ہوا کے ایک جھونکہ عبیت کی صورت میں آیا وہ سفیان کا کزن تھا اور امریکہ سے پاکستان آیا تھا سفیان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا جن کا انتقال کافی سال پہلے ہوا تھا اس کی یہاں بہت جائداد تھی ہمارا کام بہت حسین تھا اس کے قریب سے پہاڑی علاقوں کی طرف رستے نکلتے تھے اس لئے عبیت نے سوچا تھا کہ وہ اپنی زمینوں پر ہوتل بنائے گا جو کہ سیاہوں کے لئے ہوں گے کیونکہ ان علاقوں میں سیاہوں کے لئے اس طرح کی سہولیات کی کافی کمی تھی اسی لئے اس کا پلان بھی کامیاب ہونے والا تھا یہ سب کو نظر آ رہا تھا وہ اپنی مرہوم ماں کی حویلی میں رہتا لیکن سفیان نے کہا کہ وہ وہاں اکیلا کیسے رہے گا اور وہاں تو اب کوئی ملازم یا چوکیدار بھی نہیں رہتے تھے اس سب میں اسے کافی دکت ہو سکتی تھی اور اس کا کام کئی ماں کا تھا اسی لئے سفیان نے بہت زد کی کہ وہ ہمارے ہاں رہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوئی لیکن وہ مان گیا میں اب مزید پریشان رہنے ل لگی تھی جیسے جیسے عبیت کے آنے کے دن قریب آ رہے تھے میری فکریں بڑھ رہی تھیں کہ ایک انسان ہماری گھر میں آ کر رہے گا اور اس کو میرے اور سفیان کے تعلقات کا مزید کھل کر پتا چلے گا وہ تو میری نندوں سے بھی بہت قریب ہے تو نجانے آگے کیا ہوگا مجھے اپنی بیزتی اور ذلت کے دن قریب آتے نظر آ رہے تھے لیکن کیا کر سکتے تھے میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بلکہ میری تو اتنی مجال بھی نہیں تھی کہ سفیان ایک د دفعہ مجھ سے پوچھ لیتے یا بتا ہی دیتے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کا انتظام کر لو یا کسی بھی بارے میں کوئی مشورہ تو ہو سکتا تھا نا چل نہیں ہو رہا تھا سفیان نے خود ہی ایک اچھا سا بڑا کمرہ عبیت کے لیے تیار کرنے کا ملازمہ کو کہہ دیا تھا وہ کمرہ میرے اور سفیان کی کمرے کے بلکل ساتھ تھا سفیان تو راب کمرے میں سوتے ہی نہیں تھے وہ اکثر نیچے موجود اپنے کمرے میں سوتے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبیت کا کمرہ میرے کمرے کے بلکل ساتھ تھا یہ مجھے تھوڑا عجیب سا تو لگا میں نے خود ہی سفیان سے کہہ دیا کہ ہو سکے تو عبیت کو بھی نیچے ہی کوئی کمرہ دے دے لیکن سفیان شاید میری بات کو نہیں سمجھے تھے انہوں نے کہا نیچے والے کمرے کافی چھوٹے ہیں اوپر والے کمرے اس کی نظبت کافی بڑے کشادہ اور آرام دے ہیں اسی لیے وہ یہی رائے گا اور یہ ان کا آخری فیصلہ تھا اور چاروں نہ چار مجھے بھی خاموش ہونا ہی پڑا پھر عبی بھی آ گیا وہ دیکھنے میں بلکل انگریز جیسا لگتا تھا اس کا حولیہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کو سفیان ذہن میں آیا جو اس کے ساتھی کھڑا تھا میرے ذہن نے لا شعوری طور پر سفیان اور عبیت کا معواز نہ کیا تھا اور ہر طرح سو عبیت سفیان سے بازی لے جا رہا تھا وہ اونچہ لمبا تھا اور بہت سفید تھا گلابی گلابی سادہ چھوٹے سے بال اور کالی آنکھو والا لڑکا پہلی ہی نظر میں مجھے مروب کر گیا تھا اس سے بات کرنے کے بعد جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا وہ میرا ہی ہم عمر تھا اور سفیان سے چند سال چھوٹا تھا اس لیے اس سے میری سوچ کافی ملنے لگی تھی وہ کافی کھلے ذہن کا مالک تھا جسے دیکھ کر مجھے کبھی کبھی احساس کم تری ہوتا تھا کبھی کبھی میرا ذہن خود ہی اس کا اور سفیان کا معواز نہ کرتا تھا اور میں شرمندہ ہو جاتی تھی اب تک شکر تھا کہ اسے میرے اور سفیان کے تعلقات کا علم نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ رات کافی دیر تک گھر سے باہر رہت تھا اور صبح دیر تک سوتا تھا اسی ویدہ سے ہمارا پڑھتا قائم تھا اور راز اب تک راز ہی تھا اسے آئے ہوئے دو ہفتے ہو چکے تھے اس کی روٹین سے میں کافی مطمئن تھی کیونکہ دن بھر تو سفیان گربنے ہی ہوتے تھے اسی ویدہ سے وہ اب تک میرے ساتھ ان کا رویہ نہیں دیکھ سکا تھا مزید ایک ہفتہ گزر گیا اور تب وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرا احساس کم تری اور ڈپریشن بڑھتا ہی جا رہ تھا اور اسی دوران عبیت کو بھی میرے اور سفیان کے تعلقات کا علم ہو گیا اس دن وہ کافی جلدی آ گیا تھا میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا لیکن وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے وہاں سے اٹھا دوں لیکن وہ نہ ہلا سفیان کو تو کسی قسم کی بھی شرم لیاز نہیں تھی نہ ہی اسے کوئی پرواہ تھی کہ یہ رشتہ کسی کے سامنے کھل جائے گا وہ اپنے ٹائم پر اٹھا اور نیچے والے کمرے میں ج جا کر سو گیا میں بھی اپنے کمرے میں تھی اور پھر صبح ہوئی تب بھی عبیت جاگ رہا تھا اور مووی دیکھ رہا تھا اس کے سامنے تھا کہ کیسے سفیان الگ سویا تھا اب تو یہ روز ہی ہونے لگا اور وہ جان گیا کہ ہمارے تعلقات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں اور ہم لوگ کس طرح رہتے ہیں جب سے عبیت آیا تھا سفیان زیادہ تر اس کے ساتھ ہی مصروف رہتے تھے اور اسی کے ساتھ گفشپ کرتے رہتے تھے اسی ویرہ سے اب تک انہوں نے اس کے سامنے نہ مجھے � اوٹنے والا تھا ایک دن میں کچن میں تھی جب ماما کا فون آ گیا اور اسی دوران میں بھول گئی اور مجھ سے کھانے میں دو دفعہ نمک ٹل گیا ماما کافی پریشان تھی کیونکہ بابا کی صحب بگڑ رہی تھی اور انہیں دل کی کئی بیماریاں لگ چکی تھی مجھے بھی ایک دم سے بابا کی پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ ہمارا ایک لاتا سائبان تھے اور ان کی موجودگی سے ہی مجھے طاقت محسوس ہوتی تھی اب ان کی اس حالت کا سن کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے میرا دل کا رہا تھا کہ میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں لیکن میں چانتی تھی کہ صوفیان مجھے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ مجھے لے کر جائیں گے کیونکہ وہ مجھے میں کے بھی نہیں جانے دیتے تھے اس دن اسی پریشانی میں میرے سے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تھا رات کو جب صوفیان اور عبیت کھانا کھانے بیٹھے تو جیسے ہی پہلانے والا صوفیان نے لیا انہوں نے مجھے آواز لگائی وہ شدید غصے میں تھے میں ڈرتے ڈ پردے مارا میں اسی وقت زمین پر گر گئی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس میرے پاؤں پر لگا تھا جو کانچ کا تھا صوفیان نے مجھے دو تین لاتے ماری عبیت نے آکے بڑھ کر انہیں روک لیا تھا اور غصے میں صوفیان گھر سے نکل گئے اور میں زمین پر پڑی رو رہی تھی تب عبیت میرے پاس فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور کہنے لگا میں آپ کی پٹی کر دیتا ہوں مجھے کافی شرم آ رہی تھی اور میں اس کے سامنے سر بھی نہیں ا اٹھا پا رہی تھی وہ بھی شاید سمجھ گیا تھا کہ میں مارے خوفت کیسے کر رہی ہوں اس نے کہا آپ فکر نہ کریں یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا اسی وقت عبیت نے مجھے گود میں اٹھا لیا میں تو اس لمحے حیران پریشان رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا اسی لیے میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہ دکھا سکی لیکن جیسے ہی اس نے مجھے میرے بستر پر لٹایا مجھے ہوش آ گیا تھا اور میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی تھی میں نے جلدی سے خود پر سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا یہ کسی بھی مرد کا مجھ کو محسوس ہونے والا پہلا لمس تھا اسی لیے میں اس قیفیت سے باہر نہیں آ پا رہی تھی حبید نے میرا پاؤں پکڑا اور میری برہم پٹی اپنے ہاتھوں سے کی مجھے دوسرے ہی لمحے سفیان یاد آیا تھا جو مجھ سے اپنے پیار صاف کرواتا تھا اور دبواتا تھا لیکن اس نے کبھی میرے پا� پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو اس نے مروتن بھی دیکھنے کے لیے میرے پاؤں کا نہیں چھوا تھا یہ اس کی شان کے خلاف تھا وہ ایک مرد تھا اور میں ایک عورت آج عبیت کو اس طرح دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ محسوس ہوا تھا عبیت میری پٹی کر کے چلا گیا تھا اور میں ساری رات روتی رہی تھی میں پہلے بھی سفیان کے مارنے پر روتی تھی لیکن آج کا رونا تو بچتاوے کا تھا میری ماں نے مجھے کتنا منع کیا تھا کاش میں صبر کر لیتی یا کاش میں یہ فیصلہ ہی نہ کر دی وہ بیت جیسا نہ سہی لیکن مجھے سفیان بیتنا ملتا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا زندگی کے مقاصد ہی چھین لیے تھے اگلی روز میں اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی اور مجھے ایک دم ڈر لگا تھا کہ کہیں سفیان مجھے مارے نہ کیونکہ میں نے اسے اب تک ناشتہ نہیں دیا تھا وہ تو اب تک جا چکا ہوتا تھا میں جلدی سے لنگراتی ہوئی اٹھی تو کچن میں وہ بیت کھڑا تھا میں نے اسے سفیان کا پوچھا تو پتا چلا کہ اس نے آ آج خود سفیان کو ناشتہ بنا کر دیا تھا تاکہ میں آرام کر سکوں وہ میرا بے تہاشا خیال لگتا تھا تب ہی ایک دن خبر آئی تھی کہ میرے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سفیان مجھے عبیت کی کہنے پر گھر لے گیا اببہ کی میت کو دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا تھا اببہ کو دفن کرتے ہی سفیان مجھے واپس گھر لے آیا میں بہت اداس تھی اور ان دنوں میں بہت روتی رہتی تھی تب مجھے عبیت نے سہرہ دیا اور ربہ کا غم غلط کرنے میں میری مدد کی میں جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اب مجھے جینے کی امید ملنے لگی تھی میرے اور عبیت کے بیچ ایک انکہ رشتہ بن چکا تھا اب مجھے سفیان سے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اب میرے لیے سب کچھ عبیت ہی بن گیا تھا لیکن ایک دن عبیت نے میرے سامنے اظہار محبت بھی کر دیا اس نے کہا کہ اسے مجھ سے پہلے دن ہی پیار ہو گیا تھا اور اتنا شدد سے اس کا دل دھڑکا تھا کہ اسے کچ خیال ہی نہیں رہا تھا لیکن اس وقت میں سفیان کی بیوی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اسے ہمارے رشتے کی سچائی کا پتہ لگا تھا اور پھر اس کا دل میرے لیے مزید مائل ہونے لگا یہ شاید ترس تھا جو اسے مجھ پر آ رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب اسے پتہ لگا کہ سفیان کا مجھ سے سلوک بہت ہی نارمہ ہے تب اسے مجھ سے محبت ہو چکی تھی اور اس رات جب اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا وہ پہ سویا تھا اور اسی وجہ سے نہیں سویا تھا کیونکہ میں درد میں تھی مجھے درد میں دیکھ کر اس سے قابو نہیں ہوا تھا اور تب سے اس نے میرے لیے کوشش کرنا شروع کر دی تھی اور میرا سہارا بنا تھا میں نے بھی اس سے سب اعتراف کر لیے کہ وہ اب میرا دل اور میری چان بن چکا ہے لیکن ہم لوگ سفیان کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے پر عبید نے کہا کہ جو سلوک سفیان میرے ساتھ کرتا ہے وہ بہت بڑی سزا کا حق دار ہے اور کچھ وقت میں عبید اس سے طلاق کے پیپر سائن کروالی گ اور پھر وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا میں ابھی اب محبت کے خواب بننے لگی تھی اور یہی محبت تھی جس نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا اب عبید میری نندوں کے سامنے بھی میری جگہ مضبوط کر رہا تھا اور وہ لوگ بھی میری متعارف تھی سب کو اب سفیان کی برائیاں پتہ لگ رہی تھی لیکن عبید تو ہر بات بڑا چڑھا کر بتاتا تھا اتنے سالوں سے مجھ پر لگے سب داق دھل چکے تھے لیکن ایک دم سب کچ بلکل غلط ہو گیا تھا بلکہ وہ ہوا تھا جس کی توقع ہم نے کبھی نہیں کی تھی اس دن میری طبعہ توش خراب تھی سفیان گھر سے باہر گیا تھا اور اس نے اگلے دن آنا تھا میں نے سب ناکروں کو چھٹی دی دی تھی میں اور عبید کافی سارا وقت ساتھ گزارنا چاہتے تھے موسم بھی خراب تھا اسی لیے ہمیں اس چیز کا بھی اتمنان تھا کہ سفیان بھی ابھی نہیں آئے گا لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا سفیان گھر آ گیا تھا اور اس نے جیسے ہی کمر میں میں اور عبید بہت ہی بری حالت میں موجود تھے وہ تو وہیں چھٹک گیا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترایا اس نے مجھے پکڑا اور گھنسیٹا ہوا باہر لیایا جب تک عبید بھی کپڑے پہن کرا چکا تھا اور ابھی سفیان مجھے مارنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ سفیان کے سر سے خون نکل رہا تھا عبید نے اس کے سر پر گلدان دے مارا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں سفیان کا تو وجود بیچاں ہو گیا ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے تب عبید نے کہا کہ وہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دے گا لیکن جب وہ لاش پھینکنے گیا تو پولیس گشت پر تھی اسی لیے وہ ایک کھڑے میں لاش پھینک کر آ گیا بلکل اسی رات جب وہ کھر آیا تو میں رو رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ تم پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پریشان ہوں کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ یہ کہتے ہوئے کچھن میں پانی ل نے گیا تو کچھ دیر بعد چیخوں کی آواز آئی میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں تو آگ لگی ہوئی تھی اور عبید اس آگ میں چل گیا تھا سب لوگ اگھچے ہو گئے اور آگ پوچھائی لیکن وہ مر چکا تھا اور اس کا جسم پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا اسی لیے میں نے سب کو کہہ دیا کہ یہ سفیان کی لاش ہے سب نے اسے دفنا دیا اور اب میں چائداد کی اکیلی مالک تھی اور امید سے بھی تھی سفیان بھی نہیں تھا لیکن عبید کی یاد مجھے آتی ت اور میں روتی رہتی تھی مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا پھر ایک دن سارے محلے میں شور مچ گیا عبید کو مرے ہوئے بھی ساتوہ دن تھا سب کہہ رہے تھے کہ مردہ قبر سے نکل کر آ گیا میں حیران رہ گئی آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سفیان تھا میں پریشان ہو گئی اور اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دفنا دیا تھا یہ سب کیا ہے میں نے اسی وقت انہیں ساری سچائی بتا دی کہ ان کے جاتے ہی آگ لگ گئی تھی جس میں ع مجھے دھوکہ کیوں دیا تب میں تو جیسے پھٹ پڑی تھی اور اسے ایک ایک لمحہ یاد دلایا کہ اس نے کیسے میرے ساتھی سب کیا تھا میری زندگی پر بات کر دی وہ چھپ کر گیا جیسے اس کی آواز بند ہو گئی ہو تب میں نے اسے بتایا کہ وہ اور میں اب میہ بیوی نہیں ہے عبید نے اس سے ترہ کے ایک آغازات پر سائن کروا لیے تھے اور ہم دونوں نگاہ میں تھے سفیان سے تو اب میرا کوئی تعلق نہیں تھا وہ حیران رہ گیا اور کہا کہ وہ اپنی ایک پرانی محبت کے زیر اثر تھا اس کی بہ رہنے پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی لیکن وہ ساری عمر اپنی محبت کو نہ بھلا سکا اس راج جب ابیت نے اسے پھینکا تو اسے ایک فقیر نے بچا دیا آج وہ کچھ ٹھیک ہوا تو گھر بدلہ لینے کے لیے آیا لیکن یہاں تو سب کچھ بدل گیا تھا سفیان میرے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی آج اس واقعے کو کہی سال ہو گئے ہیں ابیت کی زمین میرے نام کروا کر سفیان نے مجھے میرا حق دے دیا ہے اس نے اپنا گھر بھی مجھے دے دیا تھا آج میرے دو ج بچے میری جان ہے سب لوگ سفیان کو آج بھی قبر سے نکلا آدمی سمجھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ